محفل سجائے بطور خاص ایک مطلع ممی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں پیش کرتا ہوں آپ کی نظر مطلع یوں کہاں ہے کہ ہزاروں مشکلیں ہیں پھر بھی آسانی سے نکلوں گا ہزاروں مشکلیں ہیں پھر بھی آسانی سے نکلوں گا اندھیروں دیکھتے رہنا میں تابانی سے نکلوں گا بہت اچھے صاحب اندھیروں دیکھتے رہنا میں تابانی سے نکلوں گا بہت شکریہ ایک مطلع چند اشار پیش کرتا ہوں اس کے آگے جھکوں اس سے ڈر جاؤں میں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مر جاؤں میں اور شیر دیکھی کہ میں جیوں کس طرح تو بتا زندگی مار دوں تجھ کو یا خود ہی مر جاؤں مار دوں تجھ کو یا خود ہی مر جاؤں میں شیر دیکھی کہ بے بسی بے کسی اور مجبوریاں بے بسی بے کسی اور مجبوریاں زندگی چاہتی ہے کہ ڈر جاؤں میں ایک بطلہ ایک شیر دیکھئے بطل رخاص کے زندگی تیرے لیے حد سے گزر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پر جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں زندگی تیرے لیے حد سے گزر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پر جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں مفلسی تونے یہ مجبور کر دیا کیسے لوگ جینے کی تمنا لیے مر جاتے ہیں بہت اچھے تو اسی تو نے یہ مجبور کر دیا کیسے لوگ جینے کی تمنہ یہ مر جاتے ہیں حضرات اب بہت خاموشی سے سن رہے ہیں تھوڑا سا جڑ جائیں ایک مطلع چند شیر ترنم سے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا تیرے ہم نام ملتے ہیں کوئی ایسا نہیں ملتا جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا باتو ایسا خاصی شیر محبت کے سفر میں ہیں مصافر ہم مصافر تم محبت کے سفر میں ہیں مصافر ہم مصافر تم ہمیں منزل نہیں ملتی تمہیں رازتہ نہیں ملتا جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا باتو ایسا خاصی شیر سب کی توجہ چاہتا ہوں جس شیر کے لئے میں نے غزر کہی وہ شیر سناتا ہوں دیکھئے جسے ہم کہیں سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا جدھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں جدھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں تاجب ہے کوئی اس دور میں جھوٹا نہیں ملتا آدل بھائی آدل بھائی اس شیر کو مقرر پڑھئے گا اور دوستوں اگر ہم اس طریقے سے اگر بیٹھے رہیں گے تو ایمان ہوں پورا مشہرہ تو بہت کامیاب ہو جائے گا مگر اس میں کوئی شکن نہیں ہے کہ نادی میں مشہرہ مارا جائے گا وجہ ہے کہ قیلہ فتح ہوئا اور شیر مارا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک بار تالیوں سے تقبال کر دیجئے گا اور اپنے وجود کا احساد دینا ہے جدر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں جدر دیکھو جدر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں تاجب ہے کوئی اس دور میں جھوٹا نہیں بہت شواب کوئی اس دور میں جھوٹا نہیں ملتا سمجھ لینا کوئی مطلب ہے اس کی چاپ لوسی میں سمجھ لینا کوئی مقصد ہے اس کی چاپ لوسی میں سمجھ لینا کوئی مطلب ہے اس کی چاپ لوسی میں چھکا کر سر کوئی اخلاص سے اتنا نہیں ملتا بہت شوابہ چھکا کر سر کوئی اخلاص سے اتنا نہیں ملتا اس بدل کا ملتا سمجھ لینا کوئی مطلب ہے روشنی کی تو جلاؤ خود دیا راہی بوچھانے تشنگی پیاسے کی تو دریا نہیں ملتا بوچھانے تشنگی پیاسے کی تو دریا نہیں ملتا ایک گزل کی دو تین شیر لحظت ہے جی پیش کریں اجادت دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے توٹے تو محبت کی تمنہ نہ کر سکے بہت شیر بہت شیر بہت شیر بہت شیر بہت شیر توٹے تو محبت کی تمنہ نہ کر سکے دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے اور بہت تورے خاصی شیر امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا جی رائع کیجئے محبت دھوکا کسی نے ایسے دیا ہم کو پیار میں دھوکا کسی نے ایسے دیا ہم کو پیار میں تا عمر ہم کسی پہ بھروسہ نہ کر سکے دل کو بہت منایا دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے اوری شیر بہت تورے خاص سوچا تھا ان سے مل کے شکایت کریں گے ہم پھر ان سے ہم ملے بھی تو بھروسہ نہ کر سکے دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے لیلے کے ان کا نام گزاری ہے زندگی لیلے کے ان کا نام گزاری ہے زندگی اے کتنے غم کسی سے اے کتنے غم کسی سے یہ چرچا نہ کر سکے دھوٹے تو پھر دھوٹے تو پھر محبت کی تمنہ نہ کر سکے اوروں کی زندگی میں جلاتے رہے دیئے اوروں کی زندگی میں جلاتے رہے دیئے ہم اپنی زندگی میں اجالا نہ کر سکے بہت اچھی بات تو اپنی زندگی میں اجالا نہ کر سکے دل کو بہت منایا تقاضہ نہ کر سکے جس دل میں احساس نہیں ہوتا جس دل میں احساس نہیں ہوتا وہ ایک ایسے گار کی طرح ہے جس میں اندھیرہ سمایا ہو بہت شکریہ بھئے عادل صاحب دیکھئے وقت کی رضاقت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں آگے سفر کرتا ہے جو لوگ فرمائش کر رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور شورہ اکرام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک تیسار اس لفظوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ تمام شورہ کو موقع مل جائے ہوتا یہ ہے کہ ہم بینت کرتے ہیں تین چار مہینے سے اور جب شورہ اکرام نہیں پڑھ پاتے وقت کے آخر میں قلت ہو جاتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور بالخصوص سامین کو تو ہوتا ہے مجھ سے زیادہ شورہ اکرام بڑے احساس ہوتے ہیں انہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سب ہی کو موقع مل جائے آج کے مشاعرہ آپ میں میری اتنے آپ تمام شورہوں نے گزارش ہے میں بس ایک مطلب دو شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی جائے کے لئے جی پیش کرتا ہوں ایک جا نہیں ہوتا ایک جا نہیں ہوتا ایک جا نہیں ہوتا جس کے پاس جینے کا ہوسلا نہیں ہوتا جس کے پاس جینے کا ہوسلا نہیں ہوتا شک بھری نگاہوں سے کب تلک دیکھو گے کب تلک دیکھو گے شک بھری نگاہوں سے شک بھری نگاہوں سے کب تلک دیکھو گے ہر کوئی زمانے میں بے وفا نہیں ہوتا ہر کوئی زمانے میں بے وفا نہیں ہوتا آخری شک اس کو اپنے چہرے کے داغ کیا دکھائی تے داغ کیا دکھائی تے اس کو اپنے چہرے کے اس کو اپنے چہرے کے تاغ کیا دکھائی تے تاغ کیا دکھائی تے جس کے روبرو کوئی آئینہ نہیں ہوتا اس کو اپنے چہرے کے اس کو اپنے چہرے کے تاغ کیا دکھائی تے تاغ کیا دکھائی تے جس کے روبرو کوئی آئینہ نہیں ہوتا ٹوٹ کر بھی کرتا ہے